بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ ہے ہمیں اٹلی سے کل بھی موصول ہوا تھا یہ ہری مرچ کے بارے میں یا سرخ مرچ چلیز کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے ان کو جواب دیا تھا لیکن اب میرا خیال ہے ان کا دوبارہ ایک آیا ہے وائس میسج اسلام علیکم ٹاٹھ صاحب ٹاٹھ صاحب بلکو ٹھیک ہوں ٹاٹھ صاحب آتھ میں آپ کو بات ہوئی سی میں دہود بات کر رہا ہوں اٹلی سے جلہ بھجرا ہم رہا سہیں ہاں جی وہ پتہ نشارات ریٹ و مرچ کے بارے میں سے بات ہو رہی تھی سبد مرچ چلیز ہم لگاتے ہیں اگر ہم اس کو جون میں متقل کریں پنیری جون میں ہم ستمبر تک یا میٹ ستمبر تک ہم اس کی کتنی چنہیاں رہ سکتے ہیں اگر ہم جون میں پنیری متقل کرتے ہیں بیٹ استمبر تک ہم کتنی چنہیاں لے سکتے ہیں دیدرہ کونی دیم چاہ دیئے گا اور اس ریٹرنیور میں ہم اس کی مظلہ ایبری جو پرڈکشن ایر چنائی جو کتنی میں آ سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کرو خالی کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم یہ صرف اتنے درانیے کی ہی فسار رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک اس میں جب تازی ہوئے ہیں میری جان گرمیوں والی سے جو ہوتی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کل بھی لیکن چلیں میں اگر وہ گرمیوں والی کہہ رہے ہیں تو وہ نار ملی تو فروری میں یہ بوئی جاتی ہے یا مارچ کے شروع میں مارچ کے شروع میں اس کو بیج وہ دیتے ہیں جو بیج بوتے ہیں فروری میں وہ مارچ میں اس کی پنیری تیار ہو جاتی ہے جو مارچ میں بوتے ہیں وہ تیار ہوتی ہے آپ کی اپریل میں اپریل میں آپ اس کو منتقل کرتے ہیں جون میں کون کرتا ہے منتقل جون میں تو اس کی ہارویسٹنگ کرنے شروع لے لیتے ہیں جو فروری والی یعنی مارچ میں جو لگائی ہے منتقل کی ہے وہ آپ کو مل جائے گی مئی میں اور یہ جو ہوتی ہے جون میں جا کے مل جائے گی یہ گرمیوں کی ہوتی ہیں جون میں تو ہارویسٹنگ کرتے ہیں جون میں کونسی منتقل کرتے ہیں ہاں البتہ جو پہاڑی علاقے ہیں آپ کا پہاڑی علاقہ تو نہیں ہے آپ تو میدانی علاقہ ہے اس میں کہ آپ نے طور پہ یہ آپ نے جون میں منتقل کر لینا اس کا مطلب جو مئی میں لگائیں گے جون میں منتقل کریں گے کتنی سخت گرمی میں منتقل کریں گے پنیری کو اور پھر کب لیں گے آگے بارشیں شروع جاتی ہیں وہ اسی وقت بارشیں ہوگی کیسے بات کر رہے ہیں اپنے طور پہ تو نہیں میری جان کریں یہ ہر ایگرو ایکلاجیکل زون کے لیے مختلف ٹائمنگز ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں میں البتہ وہ بھی منتقل مئی میں کر دیتے ہیں اپریل میں مئی میں کر دیتے ہیں وہ پہاڑی علاقوں کے اوپر لیکن ادھر آپ کے میدانی علاقے میں یہ جو فروری میں بیج لگائیں گے وہ مارچ میں ہم اس کو منتقل کر لیں گے ٹرانس پلانٹ کر لیں گے بنیری کو اور جو مارچ میں لگائیں گے وہ اپریل میں کر دیں گے اس کو منتقل اور لیں گے آپ جون میں اور جو اپریل کی لگی ہوگی جون میں اور جو فروری والی مارچ میں یعنی کہ منتقل ہوئی ہوگی وہ آپ کو مئی میں ملے گی یہ ہے سیدھی سیدھی یار کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے اور یہ اپنی مرضی سے ہم لوگوں نے تھوڑی تجربے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہاں البتہ آپ اگر زمین کو یوٹلائز ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں ختم کرنا چاہتے ہیں میرا پروگرام دیکھیں سال میں تین فصلیں ایک سال میں چار فصلیں وہ دیکھیں پروگرام وہ جو چار فصلیں ہیں وہ دیکھیں میں نے کون کون سی دینی ہے جس میں مولی بھی دی ہے چالیس دن والی مولی بھی ڈالی ہے اس میں وہ ساری اس کے ڈیٹس دی ہیں اگزیکٹ ڈیٹس ہیں وہ آپ پروگرام اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو لنک پیج دوں گا آپ ایک سال میں تین فصلیں نمونہ ایک پہلا نمونہ پھر دوسرا نمونہ اسی طرح میں نے ایک سال میں چار فصلیں اس کا بھی دیا ہوئے وہ دیکھیں پلیز اور آپ کو پتہ چل دے گا کب آپ نے زمین کو خالی کرنا ہے اور اس کے بعد کنسی چید لگانی کی کانا اور دوام میادرکی پیمانلہ